ear infection in children دوستو پچوں کے اندر کان کے اندر جو ہے infection ہوتا ہے اس کے کیا symptoms ہوتے ہیں symptoms of ear infection in children کیسے ہمیں پتہ لگے دوستو اگر ہم newborn سے بات کرتے ہیں تو جو ہمارے چھوٹے نوزات ہیں جو اس دنیا میں نئے ہائے ہیں دوستو بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ان کے بھی کان کے اندر infection ہو جاتا ہے usually نوزات یہ بتا نہیں پاتا کہ اس کے کان میں دکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے نوزات usually feed لینا بند کردے گا and تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کان کو کیا irritate کرتا ہے یا بہت بار fever آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے دوستو تھوڑا سی جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کان کے اندر جو ہے infection ہوتا ہے اگر common region کی بات کرتے ہیں تو بچوں میں کیا ہے tonsil اور جو adenoids ہوتے ہیں تو جو بچوں میں جو کان اور ناک کے بیچ کی جو نلی ہوتی ہے اس کی structural جو anatomy fully develop ہونے میں 5 سے 7 سال کا time لگتا ہے تو ایسے بچے جو بچے feed جو ہے breastfeed کرتے ہیں تو ان کو کیا ہے کان کے اندر infection ہونے کے chances جاتا رہتے ہیں تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ کان میں infection ہو گیا جو بچے ہیں ان کو کیا ہے کان میں درد ہوتا ہے تو بچہ feed لینا اپنا stop کر دیتا ہے کان کو ہے بار بار irritate کرتا ہے بہت بار کان کے اندر white white discharge جانے لگتا ہے یا بہت بار کان کے اندر اگر آپ torch سے دیکھتے ہو تو آپ کو ایک black black structure کئی بار fungus لگا ہوا بھی دیکھتا ہے تو ان سب سے کیا ہے کہ ہمیں ایسا آسنکہ ہوتی ہے کہ بچے کو کان میں infection ہے تو اس کو کیا ہے ایک بار ڈاکٹر کو دکھا کہ جب بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو debride کیا جاتا ہے یعنی cleaning اس کا cleaning section سے vacuum سے کر کے ایک ointment لگا دیا جاتا ہے دیان رہے بہت بار کیا ہے جانے انجانے میں جیسے کان میں ہم کوئی بھی drop ڈال دیتے ہیں بہت بار کیا ہوتا ہے کہ infection ہے اور ہم نے wax کی drop ڈال دی بچہ اور پریشان ہو جائے گا اس لئے بینا جانے پہچانے ہمیں ایک تو اس میں کوئی بھی drop نہیں ڈالنی چاہیے دوسرا یہ جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو مدرس ہیں جو بچے کو feed کراتی ہیں usually ہم feed ایسے کراتے ہیں لیکن جس بچے کو ہم feed کراتے ہیں اس کا hand end ایسے رہنا چاہیے head end should be elevated ماتھا جو ہے اوپر رہنا چاہیے اگر بہت بار کیا ہے آپ breast feed نہیں کرا رہے ہیں ہم bottle سے feeding کرا رہے ہیں تو اس کا جو head end ہے وہ pillow کے اوپر رکھنا چاہیے ایسے نہیں کی اس کی bottle لگا کہ ہم نے چھوڑ دی کیونکہ بچے میں کان اور ناک کے بیچ یو stick اور tube اس کو develop ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور بہت بار کیا ہے کہ ہمارا جو یہ milk ہے وہ کان میں بھی چلا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا important چیز ہے جو ہمیں بلکل دیان ہمیں رکھنا ہے اس کے علاوہ دوستو time to time ہمیں بچے کا جو ہے وہ ENT examination ایک بار کرانا چاہیے بہت بار جو آپ کی جو بڑے بچے گھر میں ہیں وہ جو بڑے بچے ہیں وہ teacher ان کو بولتا ہے تو ان کو سنائی نہیں دیتا اور وہ ٹی وی کی آواز بہت loud کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بچے کو کیا ہے کم سنائی دے رہا یہ سوچنا چاہیے اور اس کے جو ہے کان کو ENT examination کرا کہ بہت بار اگر wax ہے تو اس کو clean کرانا چاہیے دوستو maximum جو ہمارے کو problem ہوتی ہے بچوں کو وہ باریس کے مہنے میں ہوتی ہے بہت بار بچے جانے انجانے کے اندر thermo col pencil کا ٹکڑا آپ کو یہ دیکھو rubber یہ جانے انجانے میں ڈال دیتے ہیں گرامیڈ پریویس میں جو بچے ہیں بہت بار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو ہے گیاوں کا دانہ ہے مٹر کا دانہ ہے یا بہت بار جو ہماری فیمیل جو ornamental پہنتے ہیں وہ بھی اندر ڈال لیتے ہیں اور بہت بار ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا سو اس لیے کیا ہے ایک روٹین اگر آپ کا ENT examination ہے تو ہم اس کو کہہے کہ دیکھ کے اور اس کو ترنت نکال سکتے ہیں کچھ بچے دوستو ایک کٹیگری ایسے بھی ہاتے ہیں جو مانسک جو special child ہوتے ہیں mental retard بچے ہوتے ہیں ان کے کئی بار کیا ہے کان کے اندر کوئی foreign body یا انسیکٹ وغیرہ بھی چلا جاتا ہے جس سے بھی کیا ہے دکت ہوتی ہے سو بیسٹ کیا ہے ہمیں ENT examination ہے check up ear کا کرانا چھئے دربین سے جس سے ان سب چیزوں سے ہمیں بچا جا سکے سو دوستو ایدیگی انسیار ہے جسی کی ہے جس جسے آیر ہیں جنگی شایئے ارہیں انسیار کچھ کسیر یہ لغیر کھر ایرین ایرین شکریب جسیر چیز نیگویر شکریب شکرید بچے سو دکت جسو ہمت بچی شکرید بچے